بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ کی سٹڈی میں ہم پچھلے لیکچرز میں تو ہم نماز کی سٹڈیز کر رہے تھے تو آج ہمارا ٹاپک ہے زکاة اور روزہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فقہ کی جب سٹڈیز شروع کی تو اس کے لیے ہم نے یہی تیہ کیا کہ سٹارٹ میں ہم فقہ کا اتنا حصہ ہی صرف ہم سٹڈی کریں کہ جس میں پوری امت میں اتفاق ہے اور یہ وہ حکمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو سکھائی اور انہوں نے پھر آگے لاکھوں اور وہاں سے کروڑوں انسانوں تک سیم وہی حکمات اب تک موجود ہیں تو ہم سٹارٹ میں وہی سٹڈی کر رہے ہیں تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکاة سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس لیے کہ زکاة اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں جہاں پہ بھی نماز کا حکم آتا ہے تو زکاة کا بھی ساتھ ساتھ یہ آ جاتا ہے تو یہ اب دیکھئے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نماز قائم کیجئے اور زکاة ادا کیجئے اب یہ آیت تو وہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ڈسکشن کر رہا تھا تو اس میں ان کو حکم اور وہ سیم ابھی بھی آپ اگر بائبل میں آپ پڑھ لی جے تورات جو پانچویں بکہ بائبل کی تو اس میں بھی یہی حکم آپ کو نماز اور زکاة مہاں پہ بھی آئے گی پھر مزید دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے اب یہ سورہ روم جو مکہ مکرمہ کی سورت ہے اس میں بھی ارشاد ہے جو آپ لوگ زکاة اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اپنا فنڈ بڑھا دیتے ہیں یعنی یہ اصل میں وہ بینفٹ اس کا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھی آپ اللہ تعالی کی راہ میں آپ جو زکاة آپ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو انویسٹمنٹ آخرت کی ہے وہ اس میں بڑھ جاتی ہے اور اس کو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھی آپ اپنے فنڈ کو آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی آپ کا کوئی چور جو ہے وہ کوئی آپ کا لے جائے کوئی ڈاکو لے جائے آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے لیکن یہ جو آخرت میں جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ان لیمیٹڈ اس میں کہیں زیادہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ آپ کا کنفارم ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک پورا ایسٹ بن کے یہ کرے جاتا ہے آپ کے لئے تو بھی اس پہ آپ زیادہ فوکس کریں آپ نے سکھایا تھا تو دیکھئے سیم انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت ایک ہی ہے ایک ہی حکم وہاں پہ بھی آئے اب سورہ توبہ میں ارشاد و خز من اموال صدقتن تطحر و تزکی بیہا اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر لیجئے اور انہیں پاکیزگی دے دیجئے تیکیئے ریزن بھی سامنے آگئی کہ ہم لوگ جو زقاعت اور صدقات جو ہم ایمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم لوگ پاک ہوتے ہیں یعنی ہمارا فنڈ بھی پاک ہو گیا اور ہم نے اپنی پرسنیلٹی میں جو جو غلط حرکتیں کی ہیں تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں پھر فرمائے اللَّذِينَ لَا يُوتُونَ الزَّقَاطَ وَهُم بِالْآخِرَتِ ہم کافروں تباہی ہے ان کے لیے جو زقاعت نہیں دیتے اور آخرت کے انکاری ہیں یہ لوگ تو یہ بتا دیا کہ جو آدمی زقاعت نہیں ادا کرتا تو پھر کنفرم ہے کہ وہ اللَّذِ اللَّهِ کا دشمن بن گیا وَفِي أَمْوَالِهِ حَقُّ لِسَّائِلِ بِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے یعنی جو اپنے بھائی بہن ان سب کو ضرورت ہے کچھ مشکلات میں ہیں تو اللَّهِ تعالیٰ نے ہم پہ یہ لازمی کر دیا ہے کہ ہمیں اللَّهِ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے جو بھی ہمارے بس میں ہے تو ہم ضرور ان کی خدمت کریں یہ بھی ہمیں دین کا حصہ اور یہ اللَّهِ تعالیٰ نے اب یہ دیکھئے کہ اس کی زقاعت کے دو پہلو آتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک تو اللَّهِ تعالیٰ کی عبادت ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم دے رہے ہیں اور دوسرا ایک یہ ایک فائنینشل میٹر بھی بن جاتا ہے کہ ہم اس میں سے اپنے بھائیوں بہنوں کی خدمت کے لئے دیتے ہیں اچھا اب یہ ایک آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ زقاعت اور صدقہ اس میں کیا فرق ہے مائنر سے فرق ہے وہ یہ کہ زقاعت وہ ہے کہ جو ہم پہ فرض ہے لازم ہے کہ وہ تو ہمیں ادا کرنی ہی کرنی اب کتنی ہیں ہم آگے بات کرتے ہیں اور صدقہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ نفل کے اعتبار سے آپ مزید جو کچھ بھی آپ پیمنٹ کرنا چاہیں مزید آپ اللہ تعالیٰ کی ایک خوشنودی کے لئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ہم یہ مزید جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صدقہ ہے تو بس یہ ایک فرق ہے مائنر سے لیکن یہ کہ زقاعت تو وہ ہے کہ وہ لازمی یہ بالکل نماز کی طرح ہے کہ نماز میں جیسے سترہ رکھتے ہیں روزانہ یہ فرض ہے لازم ہے اس سے مزید جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں آپ اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا اور کر لیتے ہیں تو اس کا عجر بہت زیادہ مل جاتا تو اسیم زقاعت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ زقاعت آپ پی کر رہی ہیں تو لازم ہے نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں پھر جوتے بھی پڑھیں گے ہمیں اور صدقات جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو زقاعت ہم پی کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور دیں گے تو پھر اس کے لیے ہماری انویسٹمنٹ اور زیادہ بڑھتی چلے جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے تو پھر یہ بتایا کہ وہ پھر اتنا زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ اس کے پروفٹ اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوں گے کہ یہ کتنے ہو گئے بھی یہ کہاں سے آگیا ہے تو یہ اصل پورا اوبجیکٹیو ہے اچھا آپ کو اگر اپنے دیگر مذہب کی اپنے سٹڈی کی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام مذہب میں یہی حکم ہے اصل میں یہ زقاعت کا جو حکم آدم علیہ السلام سے ہی ہے تو اس میں سے پھر یہ ہوا کہ اب اور جو مذہب جتنے بھی لوگوں نے بنائے ہیں تو سیم اس میں بھی ویسے ہی ہے لیکن تورات کو پڑھیں تو سیم زقاعت کی کیلکولیشن بھی ویسے ہی ہے کہ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیلکولیشن کی بتائیے وہ آگے ارز کرتے ہیں اچھا آپ دیگر مذہب میں آپ دیکھیں بودمت میں دیکھ لیں ہندومت میں دیکھ لیں تو وہ بھی اپنے مندر میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ وہ لے جا کے دیتے ہوتے ہیں اور مین اوبجیکٹیف یہ ہی ہوتا ہے کہ بھی اس میں سے پھر وہ ایک تو چلو اس مندر کی وہ کچھ جو بھی وہاں بیلڈنگ کی جو جو بھی ضرورت ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ غریب لوگوں کو ایک اس میں سے وہ فنڈ دیتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ابھی تک انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب میں چلا گیا ہو تو ابھی تک وہ اسی حکم پر ابھی تک عمل کاری رہا ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے چلتا ہوا آیا ہے یہ حکم اب آئیے زکاة کن کی ذمہ داری ہے کن لوگوں پر یہ لازم ہے تو ایک پہلا حیثہ آمدنی آنے کی صورت میں آپ کو انکم جو آ جائے اس سے زکاة ہے اس کو آپ کہہ دیں تو انکم ٹیکس جیسے آپ کہتے ہیں اس سیم وہی چیز ہے اب دیکھئے قرآن مجید میں حکم ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْطَلِفًا اُقُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهُ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ قُلُوا مِنْ سَمَرِهِ اِذَا أَصْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ جَوْمَ حَسَادِهِ وَلَا تُصْرِفُ اِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُصْرِفِ کہ وَاللَّةَ لَيْهِ جِسْنَیں بیلوں اور درختوں والے باغ اور خجور کے درخت پیدا کی ہیں کھیتیاں ہوگائیں جن سے قسم قسم کے اشیاء خور و نوش حاصل ہوتے ہیں جیسے زیتون اور انار کے درخت تعدا کی ہیں جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے کھائیے ان کی پیداواز جبکہ یہ پھیلیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں جب آپ اس کی فصل کاٹ لیں حد سے نہ گزریے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب آپ یہ دیکھیں یہ سورة الانعام کا یہ حکم ہے تو اس سے آپ کو ایک پورا اندازہ ہوگا اب ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت انکم جو بھی آتی تھی تو وہ ایگری کلچر سے ہی آتی تھی تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں اپلائے کر کے وہ بتا دیا کہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جو کچھ پیداوار کر رہا ہے یعنی پیداوار کیا پروڈکشن ہے جو ہو رہی ہے تو اس میں سے آپ اس کا فصل جس دن بھی آپ کاٹیں گے اسی دن آپ پہ لازم ہے یعنی انکم جیسے ہی آگئی اسی دن آپ نے وہ پیمنٹ کرنی ہے اور یہ فرمایا حد سے نہ گزریے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم نے وہ پیمنٹ کرنی ہے وہ پیمنٹ اگر نہیں کی اور جا کے اپنی آیاشی میں استعمال کر دی تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اب دیکھئے اب آپ خود اپنا ایک پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں آپ اپنا خود انیلیسس کر لیجئے کہ آپ کو جتنی انکم آتی ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب دیکھئے کہ یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اس زمانے میں صرف اگریکلچر میں ہی انکم آتی تھی آج کل تو اور بہت سے راستے آگئے ہیں کہ جہاں سے انکم آتی ہے اب کی سیلری بھی ہوگی آپ کوئی ایک بزنس کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی آ رہا ہوگا تو اس کا کچھ حصہ پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ آپ کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور نہیں کرتے تو پھر یہ وارننگ سن لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی پھر یہ آپ پہلے پڑی چکے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ آخرت کے انکاری ہے یہ جو زکاة نہیں دیتے اچھا یہ انکم تھی کہ جو آپ کی انکم پر زکاة ہے اب دوسری ہے کہ آپ کے ایسٹس پر زکاة اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا جیسے ایگزیمپل کے طور پر ایک حدیث میں نے عرض کی جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس دو سو درموں اور ان میں ایک سال بھی گزر جائے تو ان پر پانچ درم زکاة ہے یہ ایک ایگزیمپل ہے ایک حدیث ہے لیکن کوئی ایک حدیث نہیں اس کے لئے اور ہزاروں حدیث آپ کو ملیں گی تو اس میں یہ بتا دیا کہ بھی آپ کے جو ایسٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں سال گزر گیا اب سال گزرا تو پھر آپ نے اس میں اب یہ ٹو ہنڈرڈ درم ہے تو پانچ درم زکاة دیں یعنی ٹو ہنڈرڈ ڈیوائیڈڈ بائے فائیو آپ کر لیں تو ٹو پوئنٹ فائی پرزنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسٹس ہیں تو ٹو پوئنٹ فائی پرزنٹ زکاة آپ نے سال گزر گیا تو آپ نے یہ ادا کرنی تو یہ ایسٹس ہے اور جو انکم ہے تو انکم تو جب آئی اسے دینی زکاة آپ پہ لازم ہو گئی اب یہ زکاة کن لوگوں کو ادا کرنی ہے تو یہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حکم یہی دیا کہ بھی حکومت کو زکاة دیں اور حکومت لے اور حکومت پھر لے جا کے لوگوں کو زکاة پہنچا کر دے کے جن کی خدمت کرنی وہ کریں اب دیکھئے سورہ توبہ میں حکم ہے یہ سورہ توبہ ہی کہ یہ آخری سورت ہے تو اسی میں ارشاد ہے چنانچہ اگر وہ لوگ توبہ کرنے نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ لوگ آپ کے دینی بھائی بن جائیں گے ہم ان لوگوں کے لئے اپنی آیات کی تفصیل کیے جا رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں یعنی یہ اب سورہ توبہ کو اب شروع سے لے کے اب پڑھتے چلے جائیے تو یہ اصل میں ایک عرب جو قوم تھی اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک سزا کے اعلان ہے اس لئے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک حکم دیا گیا کہ بھی آپ اب یہ بقاعدہ ایکشن اب کریں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو آپ قتل عام کر دیں وہ پریکٹیکل ہوا نہیں کہ وہ سارے کے سارے ایکسپٹ چند لوگوں کے مجورٹی ایمان لے آئے تھے تو ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ تین چیزیں ہیں تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کے بھائی بن جائیں گے ایک چیز کہ وہ توبہ کریں جو وہ شرک کرتے تھے نماز کی عادت وہ بن جائے احتمام کریں اور تیسرا زکاة دیں تین چیزیں تو آپ کے بھائی ہیں یعنی آپ کے برابر ہو گئے ہیں اور اسی آیت کی ویسس پہ ایک مشہور واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی حضور چلے گئے تھے تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حکمران بنے تو اس وقت کچھ قبیلوں نے یہ اعلان کیا کہ نہیں ہم زکاة نہیں دیں گے پاکہ ٹھیک ہے نماز ہم پڑھیں گے توبہ ہم نے کر لیے بس ٹھیک ہے بھائی تو زکاة نہیں ہم دیں گے تو اس کو ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ ایک پولیس ایکشن کیا کہ بھی یہ لازمی ہے اب اس وقت آپ اگر ہسٹری آپ اگر پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ نے کچھ اختلاف بھی ہوا انہوں نے بعض نے وہ ایک سٹرٹیجی کا اختلاف تھا کہ بھی یہ نہ ہو کہ بھی وہ سارے قبیلے جائیں وہ پھر بقاعدہ دشمن وہ بن جائیں تو لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا نہیں بھی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے تو آپ اگر نہیں بھی آپ مانیں گے تو میں اکیلا ہی جا کے یہ جہاد کروں گا اور پھر سب مان گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے تو پھر وہ زکاة ایسا تھا اب وہ پولیس ایکشن ہوا اور اس میں کوئی جانگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی بلکہ ہوا یہ کہ بس وہ پولیس ایکشن میں وہ پہنچے تو وہ سارے جو قبائل تھے وہ سرندر کر ٹھیک ہے ہم زکاة ادا کریں تو وہ ہو گیا اچھا اب زکاة پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے یہ سوال کیا تھا یہ زکاة تیرے جاتی کدھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بات دیا یہ اگلی آیت ہے یہ سکسٹی نمبر آیت ہے سورة عبائی کی فرمایا انما صدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہ والمولفت قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدقات تو دراصل ان کے لئے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری لسٹ بتا دی کہ ان کو ادا کی جاتی ہے پہلی ہے غریب لوگ اور مسکینوں کے لئے دوسرا ہے کہ زکاة پر عمل کرنے والے لوگ یعنی یہ جو گورنمنٹ کے جو ایمپلائیز ہیں تو ان کو یہ دیے جا رہے ہیں پھر تیسرا بتایا کہ ان لوگوں کے لئے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو انہیں اس وقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں کئی قبائل وہ مدینہ منورہ پہ حملہ ایک بار تو کر چکے تھے اور پھر مزید وہ چاہ رہے تھے تو اس کے لئے پھر یہ ایک اجازت دے دی کہ ابھی ٹھیک ہے بھی کہ یہ ایسے لوگ کے جو دشمن بن رہے ہیں تو بھی آپ ان کو دشمنی کو روکنے کے لئے آپ اگر فرنڈ دے دیں تو چلو یہ لوگ پھر دشمن نہیں بنیں گے دیکھ یہ بھی آپشن بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کیا تو اس سے پھر یہ ہوا کہ ان کے جتنے مخلص لوگ تھے ان قبیلوں کے وہ ایمان لے آئے اور جو مخلص نہیں تھے تو وہ پھر اور کچھ نہیں تو وہ زکاة کے ایکشن پھر وہ افمان گئے تو یہ ہوا اچھا چاہتے ہی پھر فرما دیا مزید یہ گردنوں کے چھڑانے کے لئے انہوں اس زمانے میں بہت سی غلامی تھی اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے غلامی ختم ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ زکاة کے فنڈ سے پیمنٹ کر کر کہ غلام خرید تے اور پھر ان کو آزاد کرتے رہے بلکہ یہ تو مقم کرمہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فنڈ میں ابو بکر کی اپنے فنڈ میں کچھ اور صحابہ اکرام کے تو انہوں نے یہی کیا کہ غلاموں کو خود خرید لیا اور خرید کر کے فوراں آزاد کرتی تو یہ کیا پھر پانچمہ یہ اپشن دی کہ اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے یعنی جو لوگ جن پہ کچھ قرض ہیں انہوں نے کچھ پیمنٹ کرنی ہے لیکن مشکلات میں تو ان کو ادا کریں پھر چھٹی اپشن یہ بتا دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا تھی کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک ایڈوکیشن وہ رسول اللہ صلی اللہ کروا رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ یہ کرا رہے تھے تو اس کے لیے بھی یہ دی دی آپشن اور ساتھویں آپشن ہے اور مسافر نوازوں میں استعمال کرنے کے لئے سلم انہیں مسجد نوی میں وہاں پہ ان کو دے دیتے جگہ یہاں پہ آپ سویں اور ان کا کھانا اور یہ سب چیزیں پوری وہ ارینج کرتے تھے تو یہ بھی زکاة سے آ جاتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایک فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب زکاة یوز یہاں پہ ہونی چاہیے تو رسول اللہ کے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا اچھا اب یہ دیکھئے اب آئیے ہم کہ زکاة ہے کتنی آپ نے ادا کرنی ہے تو اب یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے کہ ایک ایک چیزوں کے لحاظ سے اور پھر نصاب کیا یعنی منیمم اتنے ایسٹس ہوں تو پھر زکاة آپ پہ لازم ہو جاتی اس سے کم ہو تو نہیں اب ایک ایک چیز پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے رسول اللہ نے یہ امپلیمنٹ کیا کہ چاندی آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے نصاب رکھ لیا کہ دو سو درم تک کے اتنی چاندی ہے آپ کے پاس اگر جو دو سو درم کی ہے تو پھر ایک سال آپ پہ مکمل ہوا تو پھر آپ 2.5 پرسنٹ زکاة دیں گے یہ وہی ہے کہ جو علی رضی کی حدیث میں نے عرض کی تھی تو یہ وہی پہ اور بہت سی حدیث میں بھی یہ ہے یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ ارب یہ کرتے تھے کہ ایک یمن سے وہ چائنہ اور انڈیا اور افریقہ کی چیزیں پرچیز کرتے تھے اور پھر فلسطین میں جا کے سیل آؤٹ کرتے تھے ظاہرہ پروفٹ ملتا تھا اور پھر اسی طرح سے یہ کرتے کہ وہاں پوری یورپ کی جو جو پروڈکٹس ہیں وہ پرچیز کر لیتے فلسطین میں اور پھر اس کے بعد پورے عرب میں بیج لیتے یا پھر یمن میں لے جا بیج دیتے تھے تو یہ اس میں فرمایا کہ ایک جب سال ختم ہوگا اس کو رسول اللہ نے رمضان کا ٹائم تیہ کر لیا تھا تو بھی اس میں جتنے بھی ایسٹس ہوں گے اس میں 2.5% یا زکاة اس میں دیں اچھا پھر اس کے ساتھ پھر یہ تھا کہ اس زمانے میں ایگریکلچر ایج تھی تو سب سے بڑے ایسٹس جو ہیں وہ جانور ہوتے تھے اور عرب میں جو جانور تھے تو اس میں گائے اب گائے کا جو فرمولا رسول نے لگایا اب دیکھئے کہ اگر 30 to 39 اتنی آپ کے پاس گائے ہیں یعنی 30 سے لے 39 تک کی ہیں اور سال کا وہی جو آخری دن آگیا تو پھر ایک سالہ بچڑا آپ پیمنٹ کریں یہ وہ دے دیں آپ انہیں ظاہر ہے کہ ایک بچڑا کیا ہوگا کہ گائے کا ایک بچہ ہوگا ایک سالہ ایک سال کا بچہ وہ دے دیں اچھا اگر گائے آپ کے پاس زیادہ ہیں 40 to 59 ہے تو پھر دو سال دو سالہ گائے اب جانوروں کو ایسی کیلکولیٹ کرتے تھے کہ ایج کے سیاد سے اس کی ایک ویلیو بڑھتی تھی تو وہ دو سال 60 to 69 کے ایج میں یعنی اتنی رینج میں آپ کی آ گئی تو پھر ایک سالہ گائے دیں جو ایک سال کی ہوں دو گائے دیں اور اگر 70 سے بھی زیادہ ہیں تو پھر آپ دو گائے دیں ایک گائے تو وہ دیں کہ جو ایک سالہ ہو اور ایک دو سالہ گائے وہ بھی دیں تو یہ دیکھیں کہ یہ فورمولا اس میں فرمایا بکرے کے لیے رسول اللہ نے اس طرح سے کیا کہ اگر 40 سے 120 تک کے گائے ہیں اور سال آپ کا گزر گیا تو ایک بکرہ دیں دیں اگر 121 سے 200 تک ہیں تو دو بکرے دیں اور اگر 200 سے زیادہ ہیں 200 سے لے جتنے بھی ہوں تو پھر 100 بکرے کے ایوز ایک بکرہ یا ایک بکری آپ دیں یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں ایسے implement فرمایا تو اب اسے دیکھ رہے چاہے آپ گائے کسی کی 30 سے کم ہے یا بکرے ہے تو 40 سے کم ہے تو اس کے لئے کوئی زکاة نہیں سمیلیرلی چاندی اور سونہ ہی اُن زمانے کا کیش ہوتا تھا تو اگر چاندی 200 درم سے کم ہے یا سونہ ہے تو 20 درم سے کم ہے تو اس طرح سے اسے کیلکولیشن کیا مزید جانوروں میں دیکھئے تو پھر اونٹ میں رسول اللہ نے امپلیمیٹ کیا کہ اگر پانچ پانچ سے کم ہے تو کوئی زکاة نہیں اگر پانچ اونٹ ہے تو پھر ایک بکری آپ دے دیں اگر آپ کے اونٹ زیادہ ہے 25 سے لے کے 35 تک ہے اتنے تو پھر ایک سالہ اونٹ نہیں دے دیا اور اگر اونٹ نہیں آپ کی مزید زیادہ ہے یعنی اتنے کوئی امیر ہے کہ سکسٹی ون چلے کے 75 کی رینج تک اتنے بڑے اونٹ ہیں تو پھر چار سالہ اونٹ نہیں دیں یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ایکسپنسیو ایسٹ جو ہے وہ یہ بن تاکہ یہ زکاة بھی اگر پیداوار میں آپ نے کوئی خرچہ نہیں کیا کوئی اس میں نہیں ہوا یہ مثال کے طور پر صرف بارش سے ہی وہ آگئی ہے آپ کی اگریکلچر بن گئی کچھ جو بھی آپ کے چاوز یا گندم یا جو بھی ہے مدینہ منورہ میں خجور ہوتی تھی وہ بن گئی ہے آپ نے ہو گیا تو پھر ٹین پرسنٹ انکم پہ آپ زکاة دیں اور اگر آپ نے اخراجات کی ہے اس کے لئے کوئی محنت کی ہے کچھ خرچے بھی آپ نے کی ہے تو پھر صرف 5% آپ زکاة دیں یہ انکم پہ ہے اچھا ایک آخری آپشن یہ خزانہ یعنی خزانہ کس طرح کہتا اس زمانے میں آج کل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں گھر میں کچھ آپ کو تو پتا نہیں تھا لیکن آپ نے کچھ کسی وجہ سے کچھ تھوڑا سا خودہ تو بیچ میں سونا نکلا آیا تو اس کے لئے 20% پھر زکاة ہے کہ یہ ایک سب سے بڑی یعنی ایک ایسا خزانہ مل گیا جس میں نہ خرچہ کیا نہ کوئی خاص محنت ہوئی ہے اور 20% مل گیا تو یہ پھر آپ کا یہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کیا اچھ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جنب یہ تو رسول اللہ کے زمانے کی چیزوں پہ تھا تو پھر مزید کیا ہو کہ اور بھی انکم کے طریقے اب تو آگئے ہیں کچھ آپ کو اور قسم کیا اس پہ زکاة کیا ہوگی تو اس کے لئے ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ جو مشہور ہے اور اسی میں سے فقہہ نے اپنی ایک میتھوڈالوجی وہ بنائی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی رضی انکو یمن کی طرف بھیجا تھا اور ان کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر بھیجا تھا تاکہ یمن کے لوگ ایمان لائے ہیں تو چلیں ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو بتاتے جائیں ان کے question answers کو تو رسول اللہ صلی اللہ نے ان سے یہ فرمایا یہ پورے questionnaire کی طرح رسول اللہ صلی اللہ نے پوچھا یہ آپ کیسے فیصلے کریں گے تو معاذ رضی نے ارث کیا کہ میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلے کروں گا رسول اللہ صلی اللہ نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ میں آپ کو کوئی حکم نہ ملے تو کیا کریں گے انہوں نے ارث کیا کہ پھر میں جو جو طریقے جیسے بتائیں ویسے کروں گا رسول اللہ صلی اللہ نے پھر یہ پوچھا کہ اگر رسول اللہ کی سنت میں بھی آپ کو یہ حکم نہ ملے تو پھر کیا کریں گے انہوں نے ارث کیا پھر میں اپنی رائے سے اشتہات کروں گا یعنی لوجیکل میں اپنے ذہن سے محنت کر کے سوچ کے تو پھر اس میں دوں گا ایک سیجیشن جو بھی دینی انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ نے اس میں فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے ایمبیسیڈر کو اس کی توفیق دی ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ نے بہت پسند فرما یعنی اصل طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے قرآن میں پڑھئے قرآن میں حکم مل گیا تو بس ٹھیک ہے وہی حکم ہے اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وہاں دیکھ لیں اس کے مطابق عمل کر لیں وہ بھی نہ ملا تو پھر تیسری option اشتہاد ہے اشتہاد کیسے کہتے ہیں کہ جس پہ آپ اچھی طرح سے محنت کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایک آپ رسین لیں یعنی پہلے تو چیز سمجھ لیں معاملہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں اور اس پہ پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے ہوگا رہے کہ ابھی تک تو ہم اشتہاد کے ابھی تک نہیں آرہے ابھی ایک ایگزیمپل کے طور پر ہی عرض کر رہا لیکن انشاءاللہ ایڈوانس فقہ کی سٹڈیز جب ہم شروع کریں گے تو اس میں پھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے وہ پوری ڈسکشن آئے گی اب دیکھئیے اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ جناب یہ جیسے انڈسٹریل ایج ہے تو اس میں یہ پیدا ہوئی کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں انڈسٹری تو بہت چھوٹی تھی کہ مثال کے طور پر کسی نے اپنی گھر کی چلیں کچھ اپنے چارپائیاں بنا لی یا کسی نے یہ کیا کہ توڑی کسی نے سائیکل بنا دی اتنا ہی تھا کوئی زیادہ بڑا یہ اکانومی نہیں تھی کوئی اتنی بڑی انکم نہیں آتی تھی اس لئے وہ زمانے میں تنہی تھا لیکن 1500 سے لے تو بڑی بڑی فیکٹریز بنی تو تب یہ سوال آیا کہ جناب اس پہ زکاة کتنی ہوگی آج کل کا زمانہ انفرمیشن ہے جس میں آپ سرویسز کرتے تو اس میں آپ آ جاتی ہے تو اس میں اب سکولرز نے اختلاف ہوا ان میں ظاہر ہے کہ جب انسان اشتہاد کرتا ہے تو اس میں ہر انسان کا ایک پورا ایک کہہ لیجے کہ ایکسپیرینس ان کا علم اس کی بیسس پہ وہ اشتہاد کرتے تو بعض کا یہ لگا کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیکھئے کہ جیسے اگری کلچر پہ اگر خرچے ہوتے تھے تو 5% زکاة ہوتی تھی اور خرچے نہ ہو تو 10% ہوتے تھے تک انڈسٹری پہ اور انفرمیشن پہ بھی یہ 5% ہونی چاہیے اچھا کچھ اور سکولرز نے یہ سوچا کہ یہ والا نہیں بلکہ یہ بالکل جیسے سونا چاندی کی جیسے 2.5% کے جتنے بھی وہ ایسٹس پہ آتی ہے تو یہ اپلائے ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ اشتہاد جب انسان سوچے گا تو سوچے کہ جناب اس سے انکم کیا یہ ملتی جلتی چیز کیا ہے کہ پیداوار ہو رہی ہے پروڈکشن ہو رہی ہے یا پھر یہ صرف ایسٹس ہیں جو پڑے ہوئے ہیں پھر آپ خود فیصلہ کریں اب دیکھئے کہ فقہہ نے اجتہاد اس کے لئے ایک 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 ارز کرتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ ہوا یہ کہ مسلمان ایمان لائے کئی اور ملکوں کے تو اب وہاں پہ نئی طرح کے جانور آنے لگے تو اب سوال آیا ابھی یہ اس پہ کتنی زکاة آئے گی تو اس کے ایک 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 انڈیا میں آئے تو بھی انڈیا میں سوچا کہ یہ بہنسے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ کیا کوئی اس پہ بکرے کا فرمولا لگاؤں یا اونٹ کا لگاؤں یا گائے کا لگاؤں تو اس پہ سکولرز نے اس میں سوچا کہ جناب بہنس جو بلکل گائے کی طرح کی چیزی ہے تو جو گائے والا فرمولا ہے وہ بہنس پہ بھی لگے گا اچھا پھر کدھ رہی ہے نا تو یہ چیز ہے اچھا پھر اس طرح یہ تاجکستان ازبکستان ترکمانستان ان ملکوں میں آئے تو وہاں گھوڑے زیادہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گھوڑے ہوتے تھے وہ بہت کم تھے ان کی کوئی بہت زیادہ یہ کوئی انکم نہیں آتی تھی بہت ریاری لوگوں نے رکھے ہوتے تھے تو اس لئے اس میں تو زکاة نہیں آئی لیکن اب ان ممالک میں ترکمانستان وغیرہ میں انہوں نے اشتہاد کیا کہ جناب یہ کوئی گائے کی طرح کی چیز ہے تو انہوں نے پھر اس طرح سے اشتہاد کر کے اس لئے کہ وہاں پہ گھوڑے کچھ چند نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ لوگوں کے بقاعدہ فارم ہے اور بقاعدہ انکم آ رہی ہے جبکہ عرب میں تو صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف ایک سفر کے طور پر ہی وہ رکھتے ہوتے تھے یا اس طرح گدے ہو گئے تو وہ ان پہ آگئے تو انہی کے لئے حدثے تو اس پہ کوئی زکاة نہیں آئی تھی تو اب یہ اجتحاد پھر وہاں پہ ہوا تھی یہ ایک اگزیمپل میں نے ارز کیا تو اب یہ بھی ارز کر دوں کہ ان کا فارمولا وہی یوز کیا ہے اب یہ صرف آپ کے علم کی طرف ارز کر رہا ہوں لیکن اس کو پریکٹی ہم اپلائی کریں گے ایڈوانس سٹڈیز میں کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ فقہہ نے کس کس چیزوں سے کی اب تو میں نے زکاة کی کچھ اگزیمپل سے ارز کر دیا کہ پہلے تو قرآن اور سنت میں بیان کردہ کسی حکم کو سمجھیں کیا ہے پھر دوسرا آپ یہ وہ بلکل گائے کی طرح ہے یہ حرن ہے تو وہ بکرے کی طرح ہے تو وہ فارمولا زکاة کا اپلائی کر لیں ایسے معاملات پہ شریعت کا منشعہ معلوم کرنے کی کوشش کریں جو کہ قرآن اور سنت میں دیان نہ ہوا کہ اگر ایسا معاملہ آیا تو اگر قرآن اور سنت میں کوئی ایسا حکم آیا ہوا تو بھی اس سے ملتا جلتا جو بھی آیا تو آپ پھر اس لحاظ سے اپلائی کریں اس کے لئے آپ یہ دیکھئے کہ زکاة ہی کی میں نے اگزیمپل آپ کے خدمت میں ارز کر دی اس کے لئے پھر آپ اور چیزوں میں نماز پہ بھی آپ ایسے سوچ سکتے ہیں پھر روزہ میں حج میں عمرہ میں اس میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں تو اس کے لئے جو جو پھر اجتہاد آتے ہیں سکولرز وہ ایسے ہی سوچ سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر ہم ایڈوانس سٹاڈیز میں اس کو کریں گے اب یہ زکاة کی وجوہ کی ہیں تو آپ خود لوجیکل آپ سوچ سکتے ہیں ایک تو ایک نفسیاتی پاکیزگی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی آپ زکاة دیں گے تو پاکیزگی حاصل ہوگی آپ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے آپ اپنی انکم اور اپنے ایسٹس میں سے اللہ تعالیٰ کے حضور کر کے آپ سرنڈر کر کے اور یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں لیکن اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کے لئے ہم دے رہے ہیں دے دیتے ہیں ان کو تو یہ ایک ہمارا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے پھر ہمدر بھی اور دیگر انسانوں سے محبت بھی آ جاتی یہ ایک اس کا فائدہ ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ پیمنٹ دیں گے وہ بھی آپ کو محبت کریں گے اور آپ بھی ان سے محبت کریں اس کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی آپ یہ جب کسی کو دیں گے تو یہ کوئی ایسا نہ کیجئے گا کہ پھر آپ اپنے بھائی بہنوں جن کو آپ دے رہے ہیں تو ان کو نہ بتائیں بس اللہ تعالیٰ کو بتا دیں کہ یہ زکاة میں نے ادا کر دی ہے اور اس کے لئے بس بھائی کو ایک گفت کے طور پر دیں بہن کو بھائی یہ گفت بس ایسے دیں خیر خواہی کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بلکل خیر خواہی کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ہم مخلص ہوں بخل کا خاتمہ یہی objective ہے کہ ہم اپنے فنڈ پہ ہم بس اسی پہ محبت نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ محبت کریں اور پھر ٹیکس کے حد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی یہ قرآن مجید میں جیسا کہ آپ نے اسی آیت میں یہ دیکھا یہ سورہ توبہ میں فرما دیا کہ اگر یہ لوگ توبہ کریں نماز ادا کریں زکاة دیں تو آپ کے دینی بھائی بن گئے بس پھر آپ کوئی اس میں ایکشن نہیں کر سکتے تو یہی سے پھر اب آج کل کا اختلاف ہے سکولرز میں کچھ یہ کہتے ہیں اسی آیت پہ کہ بھی یہ زکاة ہی ہے کہ بس جو حکومت کو دے سکتے اس سے زیادہ حکومت کو نہیں مانگنی چاہیے لیکن حکومت مانگتی ہے اب کیا کریں وہ تو کرنا ہی دیں نہیں پڑے گی نا لیکن اب یہ کہ ایک آج کل کا اشتہاد آج کل کے زمانے کا اس کو ایڈوانس سٹیڈیز میں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اب آئیے اب ہم دوسری عبادت یہ بہت مختصر سا ہے وہ ارز کر دیتا سورة توبہ سورة الوقرہ کے حکامات روزہ کے اب روزہ پہلے تم قرآن مجید میں پڑھ ارشاد ہوا اہل ایمان آپ لوگوں پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع یہ ہے کہ آپ میں تقوی یعنی احتیاط کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اس کے ایک اوبجیکٹیو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور یہ مقدد یہ یہ روزے کا کہ ہم ایک احتیاط اس پہ کریں کہ یا جو نیکی ہے تو وہ ہم کریں اور جو برائی ہے تو اس کے ہم ذرا احتیاط کریں اور اسے بچیں بس یہ اس کے ایک ٹریننگ کا ایک ایک پورا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو یہ روزے میں یہ حکم ہے حج پھر مزید دیکھتے ہیں اور کیا حکم ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریدا او على سفر سفر فعدتون من ایام اخر وعلى اللذین یطیقون شتیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وَن تَصُوم خیر لَكُم اِن كُنْتُم تَعْلَمُون یہ گنتی کا چاند دین ہے اس پر بھی جو آپ میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو یا وہ دوسرے تو پھر وہ کیا کرے کہ دوسرے دنوں میں یہ ٹائم پورے کر لیں اور جو اس کی طاقت رکھتے ہو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھ لیں تو یہ آپ کے لئے اور بھی زیادہ اچھا ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو اب یہ دیکھئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ رمضان ایک مہینہ ہے جس میں اپنے روزے کر رہے ہیں اور پھر اس میں یہ بتا دیا کہ اگر آپ رمضان میں بیمار ہیں یا سفر میں یہی سے آپ پھر اجتہات کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور پرابلم ہے کہ آپ نہیں روزہ اگر پورا کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپشن بتا دی کہ پھر کسی اور دن میں کسی اور ٹائم میں آپ کر لیں وہ کر لیں اچھا اور پھر سٹارٹ میں پھر یہ بھی ایک دے دی کہ بھی اگر آپ نہیں اگر روزہ کر پا رہے تو پھر آپ ایک مسکین کا کھانا یعنی جو کھانا آپ کھاتے ہیں تو اسی لیبل کا آپ ایک مسکین سے مراد کہ کوئی بھی غریب آدمی جو جن کی بڑی انکم نہیں ہے جن کی ان کو آپ وہ کھانا آپ وہ دے دیں یا وہ کھانا دے دیں یا فرنٹ دے دیں جو بھی آپ کے بس میں وہ دے دیں لیکن پھر آگے مزید تفصیل میں اس کی پوری ایک میتھڑ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا اب یہ یہ آپ کہلیں کہ قرآن مجید کہ وہ ایک پریکٹیکل جہکمات ہیں وہ روزہ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن حدل لن ناسی و بینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسم ومن کان مریدا او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر ولتقمل عدت ولتقبر اللہ علا ما هدا ما هدا و لعلكم تشکر یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا لوگوں کے لئے سرسر ہدایت بنا کر اور نہایت واضح دلائل کی صورت میں جو اپنی نویت کے لحاظ سے رہنمائی بھی اور حق و باطل چنانچہ اپنے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے پھر اگر وہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لیں یہ رخصت اس لئے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ سختی ہو فدیہ کی اجازت اس لئے ختم کر دی گئی ہے کہ آپ روزوں کی تعداد پوری کریں اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہے اس مقصد کے لئے رمضان کا مہینہ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت آپ پر بخشی ہے اس پر اس اللہ تعالیٰ کی تقدیر کریں یعنی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ اس کو کرتے رہیں اور اس لئے کہ آپ اس کے شکر گزار بن جائیں یعنی اللہ کا شکر بنانے کے لئے ہماری ٹریننگ کی گئی ہے پھر اس آیت میں جو اس سے پہلی آیت میں وہ ایک اجازت دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے بھی آپ اگر روزہ نہیں کر پا رہے تو آپ مسکین کو کھانا دے دیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایکوئلنٹ ہو جائے گا لیکن آپ فرمایا کہ نہیں بھی یہ یہ اصل میں یہ تھا کہ شروع میں لوگوں کو عادت نہیں تھی تو اس لئے دے دی تھی تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب عادت بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بس یہ باپ کے لئے ہب ہے کہ اگر آپ کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ کسی اور ٹائم میں آپ روزہ پورا کر لیں تو یہ کریں ضرور اچھا اب آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوگا کہ جو اجتحاد کا آئے گا کہ جناب اگر مثال کے طور پر کوئی اگر ایک تو حکم آیا نا بیماری ہو تو اپنا رمضان میں روزہ کریں کسی اور ٹائم کر لیں لیکن آپ میں کوئی ایسی بیماری آئی ہے کہ جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے بعد وہ آپ کسی اور ٹائم میں پورا بھی نہیں کر سکتے اس کی ایک اگزیمپل ہے کہ جیسے کہ آپ کی ڈائیبیٹک ہو گئے اگر تو ڈائیبیٹک بلکل سٹارٹ کا ہو پروسس تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھی چلیں اگر گرمی میں رمضان آگیا ہے آپ نہیں کر پا رہے تو سردی میں کر لیں تو وہ تو ہے آپ کے پاس اوپشن لیکن اگر ڈائیبیٹک آپ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بلکل ایکسٹریم لیول پہ آگئے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک روزے کے بدلے پھر ایک گریب آدمی کا کھانا پسو ہونے دے دیں آپ کھانا کتنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اب آپ خود کیلکولیٹ اپنے زمانے کے لحاظ سے کریں گے کہ آپ کیسا کھانا آپ کھاتے ہیں اس میں آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے لیٹس پوز آپ ایزیوم کر لیں کہ آپ ایک ریسٹورنٹ پہ آپ کھاتے ہیں تو کتنا آپ خرچہ آپ کھاتا ہے تو وہیں سے آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اس حساب سے پھر دیجئے گا تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہی بس آپشن اویلیبل رہ گئی کہ جو کبھی ان کی بیماری ختم نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو امید یہ لگ رہی ہو کہ جناب بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو کچھ ٹائم بعد آپ یہ روزہ کر لیجئے تو بس یہ اس کا ایک یہ حکم ہے اب یہ روزہ کا عجر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین اور اللہ تعالیٰ کی کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور خواتین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اب یہ صورت العذاب کی یہ جو آیت ہے یہ میں نے پوری کمپلیٹ نہیں کی اس لئے کہ فوکس روزہ پہ ہی ہوا رہا ہے ورنہ آپ شروع سے پڑھیں تو اور بہت سے بھی ایسی نکیاں جو اللہ تعالیٰ نے اور وہاں پہ بیان کر دی ہیں جو بھی آپ کریں چاہے آپ مرد ہوں یا خاتون ہوں آپ کے لیے یہ پورا بہت بڑا عجر اب وہ عجر یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ بھی آپ یہ کوئی یہ نہیں کہ آپ کا فرض کر لیجئے کہ آپ نے کوئی ایک نکی کی ہے تو آپ کوئی ایک نکی ملے گی نہیں جی وہ اللہ تعالیٰ تو تو پھر اس کو بڑھا کے سیون ہنڈڈ ملٹیپلائی بھی کر لیتے اس سے بھی زیادہ شد کر دیں کوئی پتہ نہیں تو اس لیے آپ کا خلوص جتنا ہوگا اتنے عجر آپ کے اتنے ہی اللہ تعالیٰ خود ہی کیلکولیٹ کرتا چلا جائے گا ہو سکتا آپ کی کوالیٹی بہت اچھی ہو آپ کی نیت بہت اچھی ہو تو اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک نکی کو آپ ٹین بلین کر لیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشاد آتے ہیں وہ ارز کر دیتا ہوں روزہ کے بارے میں آپ نے فرمائیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے یعنی ہوگا کیا کہ آپ نے جو قرآن مجید کی سٹڈی کی ہے اس کو سمجھا ہے اور روزہ جو ہے تو اب ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس معاملے کا وہ پورا ریزلٹ آپ کے لیے ملٹیپلائے ہو کے آ رہا ہوگا پھر مزید ارشاد ہوگا کہ روزہ آگ سے ڈال ہے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر روزہ کر رہے ہیں روزہ ہے کیا بسیکلی یعنی اس کی نیچر تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے کھانا نہیں کھات سکتے اور ازدواجی تعلق نہیں کرتے اور پانی نہیں پیتے بس یہ تنی آپشن بس حچہ وہ گرمیوں میں بہت مشکل ہوتی ہے لیکن نورمل موسم ہو تو پھر نورمل ہے اتنا کوئی لمبا مشکل کام نہیں ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اب آپ کی یہ جو گناہ ہے وہ ایک بلکل ڈھال ڈھال کیا ہے بلکل ویسی چیزی ہے کہ جیسے آج کل آپ کے کمپیوٹر میں آپ جو پاسورڈ ہوتا ہے تو یہ اسی طرح کی چیز ہے تاکہ آگ سے بچانے کے لئے پھر مزید ارشاد ہوا کہ جس کے ایمان کی بنیاد پر رمضان کے روزے رکھے اور عجر و ثواب کی نیت رکھی اس کے قدسی ہے قدسی کا مطلب جس میں رسول اللہ نے مجھے یہ فرمایا تو یہ دیکھئے کہ روزہ میرے لئے اور میں اس کا عجر دوں گا اچھ اب یہ جو پچھلے گناہ ہے یہ اس کے لئے عرض کر دوں کہ یہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ سے متعلق ہم نے غلط حرکتیں کی ہوں وہ سب zero ہو جاتا لیکن مخلوق کے ساتھ کچھ کیا کسی انسان کے ساتھ ایسا کیا تو وہ zero نہیں ہوتے اس کے لئے تو پھر ہمیں ایک تو اللہ طلع سے یہ جو معافی وہ بھی کرنی ہے توبہ بھی کرنی ہے اور پھر جا کے اس بندے کے ساتھ جو جو اپنے پرابلمز کی ہیں تو اس کو حل بھی کریں مثال کے طور پر کسی کے اگر اپنے اپنے ان کے ایک گھر پہ یا پلوٹ پہ قبضہ کر بھی تو اس کو واپس کریں اور معذرت بھی کریں اور اللہ طلع سے بھی توبہ کریں تب جا کے زیرا ہوتے تو یہ عبادت سے متعلق جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ روزہ میں ہوتے ہیں حج میں ہوتے ہیں یہ سارے اللہ طلع کے ساتھ جو ہم نے گناہ کی ہیں وہ معاف ہوتے ہیں بندوں کے ساتھ نہیں ہوتے اور بندوں سے معاف کر لیں ان کا ایشو بھی ریزولف کر لیں اس کے کچھ اپنے پیسے اگر پیرمنٹ کرنی تھی نہیں کی تو کر دیں اور معذرت بھی کر لیں جو آپ نے دیر کی ہے اور پھر اللہ طلعہ سے بھی توبہ کر ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے اور یہ فرمایا کہ رمضان میں سرکش شیعتین کو باند دیا جاتا یعنی یعنی جو جنات نے جو برے آئیڈیاز ہیں وہ نہیں آئے لیکن اپنے تو پھر بھی رہ جاتے ہیں اس لئے اصل میں انہی کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس ہے روزے کی ابن عباس رضی جو صحابہ کرام کے بڑے سکولرز میں سے ایک ہیں وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر خیر میں خرچ کرنے والے تھے اور رمضان میں تو آپ سے جبریل کی روزانہ ملاقات ہوتی تھی تو آپ اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے جبریل سے ان کی ملاقات رمضان میں ہر رات ہوتی حتی کہ پورا رمضان گزر جاتا تو نبی کریم انہیں قرآن سناتے اور جب آپ سے جبریل ملتے تو آپ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں آندھی سے زیادہ تیز ہو جائے کرتے تھے یہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے لوگ زکاة اور صدقات رمضان میں زیادہ دیتے ہیں تو رسول اللہ کی ایک عادت رہی تھی رمضان میں زیادہ کرتے تھے تو اس لئے مسلمان میں یہی ایک انہوں نے بھی عادت اسی پر عمل کرنے کی کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے علاوہ نہ دیں اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں وہاں سے بھی خرچ کریں اور رمضان میں بھی کریں تو بھی مقصد وہی ہے اوبجیکٹیف کا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں ہماری پریکٹس بھی ہو جائے کہ ہمیں برائیوں سے روکنا ہے یہ بالکل جائز چیز کھانا کھانا اسی طرح میاں بیوی کا اپس میں ایک ازدواجی تعلق کرنا یہ نورمل ہے تو یہ جائز کام ہے لیکن ایک کچھ گھنٹوں کے لئے بس یہ روکا ہوا تاکہ ٹھوٹی سی پریکٹس بن جائے تاکہ اور برائیاں نہ کریں بس یہ مقصد اب روزہ کے کچھ احکامات ہیں یہ اپس ایک تو مکلف مکلف کا مطلب کیا ہے کہ کس پر یہ فرض ہے ایک تو ایک مسلمان اور پھر اقل اور بالغ افراد بچوں پر یہ کوئی فرض حکم نہیں بلکہ بچوں پر ظاہر ہے کہ نماز زکاة حج روزہ یہ کوئی احکامات ان پر فرض نہیں ہے ہاں لیکن والدین کو یہ چاہیے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرواتے جائیں تاکہ جیسے وہ جوان ہوں گے اور اقل آئے گی ان کی تو پھر ان پر فرض ہو جائے گا اب ایک صحابی نے رسول اللہ سے یہ پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں آپ نے فرما چاہیں تو رکھ لیں چاہیں تو چھوڑ دیں اور ایک اور حدیث میں پھر یہ دیکھا کہ یہ ایک لمبے سفر کے لیے مدینہ سے مکہ جہاد کے لیے جا رہے تھے فرمایا کہ اس میں آپ یہ روزہ جو آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی عجر کا فائدہ نہیں ہے اس کے لیے ان کو پانی پھر پھلایا اور وہ ٹھیک ہو گئے معاملہ تو بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ سفر کیا حالت کیا ہے اگر تو حالت ایسی ہے کہ آپ پانی کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں یہ کرتا تھا سعودی عرب سے پاکستان آ رہا ہوں اب فلائٹ ہے اب فلائٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی نا کہ اب ظاہر چار گھنٹے کی فلائٹ ہے اور اس میں کوئی اتنا ایشو بھی نہیں ہے اور اس کھانے میں بھی کچھ نہیں تو پھر میں نے ایسی کیا کہ اکبر عمضان میں تھا تو اب وہ سہری کا ٹائم آگیا تھا تو اب وہ فلائٹ میں پورا کھانا آگیا میں نے کہا آگے تو کچھ ہی منٹ میں یا کچھ ایک آت گھنٹے میں ہم اکسن پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے اس کے بعد تو پھر نورمال ہے نا وہ دن ٹھیک ہے پھر روزہ پھر کوئی ایشو نہیں لیکن اگر فرابلم ہے تو پھر نہ کریں اچھا روزہ رکھنے میں کوئی شریع رکاوٹ نہ ہو جیسے کوئی بیماری یا خواتین کے لئے پیریٹز ہو تو پیریٹ ہو تو خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے option دے دی ہے کہ بھی آپ اس میں رمضان میں نہ کریں اگلے دنوں میں کر لیں اچھا اب یہ دیکھئے کہ خواتین کے لئے نماز جو ہے وہ تو معاف ہو گئی وہ تو zero ہو جاتی ہے پیریٹز میں لیکن روزے میں کوئی زیادہ نہیں ہوتے تین یا چار یا پانچ چھ سات دن اتنے ہی ہوتے وہ اس کے بعد کر لیں کسی اور دن اب روزے کا جو ٹائم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبح صادق جس کو ڈان اب کہتے ہیں وہاں سے لیکے مغرب تک کٹائی پھر آپ لوگ روزے کو رات کے شروع ہونے تک پورا کیجئے اب رات جہاں پہ شروع ہوتی ہے وہ مغرب کا ٹائم انہیں کہیں پیئے ہیں یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ یا دھاگے سے ظاہر ہو جائے اب یہ دھاگہ کہاں سے آیا یہ وہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ڈان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کسی وقت آپ اپنی چھت پہ اب جا کر دیکھئے گا تو مشرق کی طرف آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سفید کلر کی روشنی آئے گی تو یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کا سہری وہاں پہ ختم ہوگی یعنی فجر کا ٹائم شروع ہا جاتا تو یہ وہاں سے حکم دیا گیا میں اور مغرب یعنی جب وہ رات شروع ہو جائے تو بس وہ آپ کا لئے ختم ہو گیا روضہ افتار تب کر لیجی اب یہ دھاگیا کے لئے وہ ایک حدیث یاد آئی کہ ایک صحابی رضی اللہ نے وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ سلام سے پوچھا کہ جناب یہ آیت ہے اس پہ دھاگا میں اپنے بیڈ میں لگایا بات میں وہ سے دیکھوں ٹائم لیکن وہ ہوا ہی نہیں اس میں سفید تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ سلام پہ رسے کہ آپ نے دھاگا یہ سمجھ لیا تو ورنہ وہ تو پور اسمان پہ اتنا آپ کا آسمان جتنا بڑا آپ کا ہے تو ظاہر ہے کہ دل کو سادھا ذہن کے بزرگوں کو ہو جاتی ہے غلط فہم تو یہ نورمل ہے ماملہ اچھ روزہ ٹوٹتا ٹوٹ بھی سکتا ہے نا یعنی روزہ شروع تو کر لیا جان بوچ کے روزہ بیچ میں اگر کھا لیا تو پھر یہاں پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوچ کے اچھ ایک حدیث میں یہ بتا دیا کہ آپ نے روزہ رکھا لیکن بھول گئے کہ روزہ رکھا اور پھر کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ایسے یہ جیسے اللہ نے آپ کو کھلا دیا نو پرابلم آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن جان بوچ کے اچھی طرح سوچ سمجھ کے کہ روزہ ہے اور پھر کھا لیا تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے آج کل کا اشتہاد جیسے آپ انہیلر کا نیزل سپری وغیرہ کے لیے تو یہ اشتہاد کا پیریڈ ہے اور اپنی ریسرچ کا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے ظاہر ہے کہ انسان انجیکشن یا کوئی اور مسئلہ آیا روزہ کے دوران تو کر لیں تو نہیں آتا لیکن کچھ سکولرز کا یہ ہے کہ بے نہیں جی ٹوٹ جاتا تو چلیں آپ ٹوٹ جاتا تو ان کے بھی اب دلیل دیکھ لیں پھر روزہ کے دوران کچھ استواجی تعلق کر لیا اگر تو پھر روزہ ٹوٹ گیا اب استواجی تعلق کیا ہے آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آج کل کے نوجوان لڑکو لڑکیوں کو بھی اس کا چلا کہ اگر جان بوچ کے اپنے الٹی جو ہے وہ کر دی جان بوچ ایک تو اٹومیٹیکل ہی ہو گئی نیچرل ہی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں پھر روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر جان بوچ کیا تو پھر روزہ بھی ٹوٹ گیا یہ جان بوچ کی کیوں کریں گے انہیں ہوتا ہے کبھی کوئی آدمی کی کوئی ایسی ایک حالت ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایک زبردستی کر لیتا ہے تو پھر ٹوٹ گیا پھر اس کو دوبارہ آپ کسی ٹائنگ پہ کر لیجئے گئی اب روزے سے متعلق کچھ سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت محرز کر دیتا ہوں کہ ایک نا پسندیدہ عمل کیا کیا یہ حدیث سے بھی یہ ملتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کر لیتا کیا اس میں پرابلم ہی ہوتی ہے کلی میں زیادہ پانی ڈال دیں تو وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا وہ پیٹ میں چلا جاتا تو اگر اپنے کلی کرنی بلا ضرورت چکھنا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ خان چکھ رہے ہیں تو پھر تو کھا لیا وہ نہ کریں لیکن اس کے لیے چلیں اب یہ سکولرز نے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ خاتون کھانا بنا رہی ہیں روضہ ہے ان کا اب ظاہرہ ہے کہ افتار کے لیے انہوں نے ایک قطرہ یا اس طرح سے وہ لے کے اپنے انگلی پہ ذرا سا چیک کر کے دیکھ لیتی ہیں تو چلیں اس سے نہیں ٹوٹتا اچھا گالی گلوچ کرنا اور جواب دینا یہ سب چیزیں یہ صحیح بخاری حدیث نہیں ہمیں روک دیا گیا کہ بھی روضے میں یہ نہ کریں گالی گلوچ اور یہ نہ کریں اور اس سے پتا چلتا ہے سارے جتنے انیتیکل جتنی عرکتیں ہیں ساری ہمیں نہیں کرنی چاہیے اچھا بیوی سے قربت اختیار کر کے شہوت کا باعث بننا یہ نہ کریں یعنی اپنیاں بیوی ہیں ٹھیک ہے محبت آگئی ایک دوسرے پہ محبت سے کر لیں ایک دوسرے سے پیار کر لیں لیکن کوئی زیادہ ایسا معاملہ آگیا کہ جس میں پھر زواجی تعلق کی اپشن اگر آگئی کہ کھائش اتنی شدید آگئی تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ نہ کریں اس سے بچیں سہری کھانے کے بغیر روزہ کرنا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا کہ بھی یہ نہ کریں آپ سہری میں ضرور کھائے کریں اس میں بڑا عجر ہے اس لیے کہ ہوتا کیا کہ اگر سہری نہیں کھائی اور روزہ رکھ لیا تو پھر آپ کا وہ ٹوئنٹی فور آورز کا روزہ جو ہے وہ بن جاتا اور وہ پھر آپ پہ صحت پہ بھی پرابلم جاتی ہیں اور بیچ میں پھر بھوک اور پیاس اور سب چیزیں آپ کو بہت آتی ہیں تو وہ نہ کریں اچھا چھوٹ جانے کے صورت میں روزہ وہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر روزہ آپ نہیں کر پائے تو پرابلم رمضان میں نہیں کر پائے کسی اور دن کر لی چاہے گا کوئی ٹائم بھی لیمیٹ نہیں کی جب مرضی کر لے روزہ فرض ہو لیکن وفات ہو جائے تو وارث کا عمل جو ہے اب یہ ایک سیدیس سے یہ آیا کہ ایک سوال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھی یہ میرے والد صاحب جانوہ وہ روزہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ کر رہے تھے یعنی ٹائم گزر گیا تھا ان کا انہی تھا لیکن یہ بھی ان کا ارادہ تھا کہ چلو یار طبیعت سے یہ ہو تو میں روزہ رکھوں گا لیکن فاتو ہو گئی تو اب میں کہا کروں یہ ٹھیک ہے بھی چلیں اگر ان پہ قرض تھا تو آپ کر لیں ان کو پورا ادا کر لیں ٹھیک ہے روزہ ممکن ہی نہ ہو یہ وہی سوال تھا کہ ایک روزے کے عوض مسکین کو کھانا کھلانا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نمہ کا یہ اشتہاد ہے یہ بھی ایسے کیس میں پھر ایک روزے کے بدلے ایک کسی بھی غریب آدمی کو آپ کھانا یا کھانے کی جو اماؤنٹ ہے وہ پے کر دیں بس that's it کہ ممکن ہی نہ ہو کہ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی یہ وہی میں نے ایک جمپل دی کہ جیسے شگر ٹھیک نہیں ہوتی نا تو پھر چلیں پھر آپ یہ کر لیں تو یہ آپ کے لئے option ہے اب یہ نفل روزے یہ کچھ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف time میں مزید روزے کرتے تھے یعنی یہ نفل کیا ہے کہ وہ روزے جو آپ پہ لازم نہیں ہیں نہیں کریں گے کوئی حرج نہیں ہے کر لیں تو آپ کا عجر بہت ہے تو آپ کر لیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوال کے چھے روزے یعنی عید کے بعد چھے روزے مزید کر لیتے ہوتے تھے ذو الحج کے مہینے میں نو روزے رکھ لیتے تھے ہر مہینے میں تین روزے کر لیتے تھے اور خاص طور پر یہ جو تھرٹین فورٹین ففٹین دن ہوگا اس مہینے کا اس میں کر لیتے ہوتے تھے اور نائن اور ٹین محرم کے دو روزے یہ ایک نفل رہی اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل یہودی ہیں اور وہ یہ دس محرم کو روزہ ضرور رکھتے ہیں تو ان سے جب ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پوری قوم کو آزاد کیا تھا فیراؤن سے اس ٹائم دس محرم تھا تو اس لیے ہم ایک یہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ ہمارے بھائیوں ہمیں آپ سے زیادہ خوشی ہے آپ نے فرمایا ہم آپ سے ڈبل کریں گے تو نو اور دس محرم کو بھی روزہ رکھتے تھے اس طرح شعبان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزے رکھتے تھے آپ کتنے کرتے تھے یہ پتا نہیں لیکن اب یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ شعبان وہ مہینہ ہیں جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے تو چلیں اس کے لئے ایک پریکٹس بن جاتی ہے جتنا ہو جائے آپ سے پیر اور جمعیرات کے روزے ایک حدیث میں ہی آتا ہے لیکن دو دن روزہ ممنوع ہے ہمیں پہ رکھ کہ اس میں روزے نہیں یہ عید الفطر اور عید العزا کے دن اس میں روزہ نہیں کرنا یہ عید کا دن ہے اس میں عید کے دن میں روزہ کرنا تو یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روک دیا ہے تو پھر اس میں نہ کریں پھر عیدی کریں انجوائے کریں کھائیں پیئیں تو جناب یہ احکام تھے اب آخری بات اعتقاف پہ آتے ہیں اعتقاف جس کو کہہ دیں کہ آپ کنسنٹریشن جد اللہ یہ اس کا ایک عمل ہے اس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بتایا گیا یہ فرض نہیں ہے نفل ہے اب کر لیں بڑی اچھی بات ہے نہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی تھی کہ میرے گر یعنی مسجد الحرام کو طواف اعتقاف رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھی ہے یعنی یہ اعتقاف کا جو حکم ہے عبادت کا ایک طریقہ یہ اس سمانے میں بھی تھا پھر اب اعتقاف ہے کیا یعنی آپ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ٹائم کے لئے اللہ تعالیٰ سے کنسنٹریشن کرتے ہیں یہ اعتقاف ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہی کرتے تھے کہ آپ اسپیشل غارِ حرام جا کے وہاں پہ اعتقاف کرتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کنسنٹریشن کرتے تھے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْهُمْ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تُقْرَبُوْهَا قَذَالِكَ يُبَجِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہ جب آپ لوگ مساجد میں اعتقاف کر رہے ہیں تو بیویوں سے اس دواجی تعلق قائم نہ کریں یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اس کے قریب نہ جائیے گا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے بسراحت بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویہ سے بچیں گے انہیں اعتقاف میں اور کچھ نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ بھی آپ مسجد میں بیٹھیں تب وہ مسجد میں بیٹھے وی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خواتین مسجد میں آتی تھی تو بھی وہ اگر بیگم آ گئی اور آپ کو موقع مل گئے تو پھر وہ رات کا ٹائم ہے ذہرہ کہ دن میں تو روزہ ہے تو اس میں تو نہیں ہوگا لیکن رات میں اگر خواہش آ گئی ہے تو وہ بھی بس وہ کر دیا کہ آپ عزواجی تعلق پہ پبندی رات میں بھی ہو گئی ہے اب اعتقاف کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ رمضان کا دن جتنے بنے ٹوئنٹی ون سے ٹوئنٹی نائن یا تھرٹی جتنے دن یہ کرتے تھے اور کبھی کم یا زیادہ اوقات میں بھی اعتقاف کی اجازت دے دی ہمیں لیکن اگر آپ نہیں نو دس دن نہیں آپ مسجد میں رکھ سکتے نو پرابلم آپ چاہے تین دن کر لیں ایک دن کر لیں ایک گھنڈہ کر لیں تو یہ کر لیں اب میں بھی یہ کرتا ہوتا تھا کہ میں مسجد الحرام میں پہنچا ہوں تو پہلے نیت کر لیتا تھا اعتقاف کی تب ہوا یہ کہ ٹھیک ہے جناب ہم چار پانچ گھنٹے بیٹھے میں مسجد الحرام میں تو یہ اعتقاف کے ایک عجر جو ہے وہ مل رہا ہے اور اعتقاف کے دوران مسجد میں رہنا ہے لیکن اس کے لیے کی اجازت دے دی کہ بھی اگر کوئی بہت اہم ترین ضرورت ہے تو پھر باہر جا سکتے ہیں جیسے واشروم میں جانا ہے اور اس نویت کی ہے تو ٹھیک ہے آپ کی اجازت ہے اس کے لیے بس اتنا ہی ہے کوئی آپ پہ کوئی زیادہ پابندی نہیں ہے یعنی آپ نے مقصد کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پہ کنسنٹریشن کرنی اچھا اب ہمارے ہاں ایک کلچر یہ بن گیا ہے کہ لوگ وہ اعتقاف کرتے ہیں پورا گروپ بنا کے کہ ایک مسجد میں تو پھر وہ نہ کریں یعنی اگر چلیں زیادہ لوگ مسجد میں بیٹھ ہی گئے ہیں اعتقاف میں تو تب بھی کنسنٹریشن اللہ تعالیٰ تو کریں یعنی اس کے لیے آپ کیا کریں ایک تو نفل نمازیں آپ پڑھتے رہیں روزہ آپ کرتے جائیں جیسے رمضان میں آپ اعتقاف کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ کریں اگر ویسے آپ کسی اور دن میں کچھ رات میں کر رہے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے تو کوئی تب تو روزہ آپ کے لیے ٹھیک ہم آن نہیں تو وہ آپ کریں تو لیکن کنسنٹریشن یہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق وہ ہو جائے گا تو یہی کریں لیکن وہ گفشپ نہ کریں اچھا وہ میں نے دیکھا ہمارے کلچر میں وہ ہوتا تھا کہ ایک صاحب جنہوں نے تو وہ موں پہ بالکل ایک چادر سی نا موں پہ بھی لگا دیتے تھے کہ ایک وہ دکھانے کے لیے کہ بھائی میں روزے میں ہوں اور میں اتقاف میں ہوں تو اگر تو چلو نیت یہی ہو کہ تاکہ لوگ گفشپ نہ ان سے کریں تو ٹھیک ہے لیکن وہ اگر اس سے بس وہ ریاکاری اگر ہو رہے کیا بھی آپ لوگوں پہ ذرا امپریس کر رہے ہیں کہ جنہوں لوگ امپریس ہو جائیں بڑا نیک آدمی اتقاف کر رہے تو بھی یہ نہ کریں یہ حرکتیں نہ ہو تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنسنٹریشن کرنے کیلئے اتقاف کریں یہ مقصد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اور ابھی اسی ٹائم میں کریں اگر کسی اور ٹائم کرنا چاہیں تو کریں یہ آپ کے لئے عجر ہے چاہے آپ کچھ منٹ کے لئے کرنے کنٹے کے لئے کرنے اللہ تعالیٰ پہ کنسنٹریشن کرنی ہے اس میں نفل پڑتے جائے اور وہ ساتھ ساتھ قرآن مجید کی سٹڈی کرتے جائے اب جناب جو بھی سوالات ہیں بلا تکلوف آپ ایمیل کر لیجئے اب ظاہر ہے کہ آپ کے اندر سوالات وہی ہوں گے جو اشتہاد کیوں گے اس کو ایڈوازڈ سٹڈیز میں ہم انشاءاللہ کریں گے ابھی تک تو میں نے وہ ارز کی ہے کہ جس میں پوری امت میں اتفاق ہے الحمدللہ جزاک اللہ و خیر پرسنل جزا